نسے کی حالت میں فرنکلین نے بھوتیہ گاڑی کو اپنے گھر لے آتا ہے لیکن آدھی رات ہونے کے بعد فرنکلین کی وہ بھوتیہ گاڑی اپنی بھوتیہ روپ میں آزاتی ہے پھر سنچن کو پکڑ کر کہیں اور لے جاتی ہے اور سنچن کے اوپر اٹیک کرنتی ہے اور اسے محنے کی قصص کرتی ہے فرنکلین کو یہ بات پتا چلتے ہیں فرنکلین اس بھوتیہ گاڑی کو مارنے کی پلانی کرتا ہے دیکھتے ہیں دوستو فرنکلی اس بھوٹ یہ کاری کو مار پائے گا یا فیڈ نہیں کم مون بھائی صاحب یہاں پہ بہت زیادہ لیٹ ہو چکا ہوں مجھے یہاں پر زلی زلی گھڑ پہ زانا پڑے گا سنچن یہاں پر میرا ویٹ کر رہا ہوگا سلو بھائی صاحب یہاں پر کہاں ہی رک گیا تھا میں ایک منٹ وہ کیا چیز ہے میں نے یہاں پر اتنا تو دارو نہیں پیا ہے کہ میں یہاں پر کچھ بھی دیکھوں گا ایک بھائی یہاں پاس میں چل کر دیکھتا ہوں ایک منٹ بھائی صاحب یہ یہاں پر مجھے گاڑی جیسا نرزر آ رہا ہے لیکن یہ کیا یہاں پر سچ میں یہ گاڑی ہے یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں اڑے نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنا بڑا گاڑی ہے یہاں پر اس گاڑی کا تو ٹائر بھی بہت بڑا بڑا ہے کیا یہاں پر ہے سچ میں اس گاڑی ہے مجھے یہاں پر یقین نہیں ہو رہا ہے اتنے بڑے بڑے گاڑی کے ٹائرز یہاں پر میں زیادہ پی رہی ہوں کیا ایک منٹ یہ کیا اوہ کیا دیکھ رہا ہوں یہاں پر گاڑی کی آنکھ ہیں اور گاڑی کا مو بھی اڑے نہیں میں آپ پر دارو پی لیا ہوں بہت زیادہ پتہ نہیں یہاں پر مایکل نے مجھے کون سا دارو پی لیا ہے یہاں پر یہ سب کچھ مجھے دکھائی دے رہا ہے لیکن یہاں پر یہ کہیں سچ ہوا تو نہیں میں آپ پر دارو کی وجہ سے ایسا نہیں دیکھا ہوں گی یہاں پر یہاں bs گائری کا آنکھ ہے یہاں پر یہاں پر مجھے ہی دیکھ رہا ہے this is so dangerous مجھے یہاں پر ڈر لگ رہا ہے اوہ یہاں پر آس پاس میں بھی کوئی نہیں ہے یہاں پر یہاں پر یہاں بڑے گاڑی European مجھے لگتا ہے دوستو یہاں پر یہاں پر یہاں سچ� müڑی بھی کسی نے کوئے سا دیا ہے کیا یہاں پر یہاں پر چل سکتا ہے اگر یہ سچ مجھ کا گاڑی ہے تو یہاں پر میں اسے چلا سکتا ہوں نا ایک منٹرکو یہاں پر اسے چلا کر دیکھتا ہوں اڑے واہ میں تو یہاں اس گاڑی کے اندر بیٹ چکا ہوں یہ تو سچ میں یہاں پر بلکل ریل جیسا گاڑی ہے پر یہاں پر اس گاڑی کو میں چلا سکتا ہوں کیا ایک منٹرکو اڑے ہاں یہاں پر یہ گاڑی تو چل بھی رہا ہے اس کا مطلب یہاں پر یہ سچ میں ایک گاڑی ہے مجھے تو یہاں پر بسوات نہیں ہو رہا تھا کہ یہاں پر گاڑی کا مو اور آنکھ بھی ہو سکتا ہے پڑ یہاں پر یہ گاڑی سچ میں یہاں پر چل رہا ہے اس گاڑی کو اوپر یہاں پر گرافک ڈیزائننگ کیا گیا ہے اور اس کا آنکھ وغیرہ بنا دیا گیا ہے میں تو یہاں پر ڈری گیا تھا روکوبال صاحب یہاں پر اپنی بائی کو دوستو سائیڈ میں یہی پر کھڑی کر دیتا ہوں اور ایک کام کرتا ہوں اس گاڑی کو لے کر چلتا ہوں اے دوست میں تمہیں کل صبح لینے آوں گا فیلال اب بھی میں اس والی گاڑی کو لے کر گھر پر چلتا ہوں سنچن میرا ویٹ کر رہا ہوگا اور ویسے بھی اتنی بڑیاں گاڑی کو کون چھوڑ کر جائے گا ایک بار دیکھو تو کتنی تگڑی کار ہے بیک گیر میں بھی کیا جبرزست آف روڈنگ کر رہی ہے یہ تو ایک مونسٹر کار ہے دوستو یہاں پر اس کے اوپر گرافک ڈیزائن ہی کیا گیا ہے میں اسے لے کر گھڑ پر چلتا ہوں میں بھی یہاں پر کیا سوچ رہا تھا مائیکل نے مجھے اتنا پلا دیا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن یہ تو سچ میں یہ مست گاڑی ہے اے بھائی سب پلیس یہاں پر گاڑی روک دیجے یہ بہت ہی ارجنت ہے ایک منٹ یہ کسی گاڑی روک دی میں نہیں یہاں پر اس گاڑی کا آنکھ اور موو بھی ہے یہ کسی ہو سکتا ہے یہ گاڑی بھی ہے یا نہیں اے بھائی سب سن رہے ہو کیا اے ہاں بھائی سب بولو بھی ابھی اے کیا یہ گاڑی بولتا بھی ہے یہاں پر یہ گاڑی بول رہا ہے یہ کوئی بھوٹ یہ گاڑی تو نہیں ہے اے دے یار تم بھی پاگل ہو کیا میں اس گاڑی کے اندر بیٹھتا تھا میں بولٹ رہا تھا اوہ مائی گاڑ مجھے لگا کہ یہ گاڑی بولنے والی گاڑی ہے تو رسل سیڈ میری گاڑی کھڑا بھو گئی ہے اب مجھے آگے تک لفٹ دے دو پلیس اوہ تو یہ بولو نا سیمپل سا آ جاؤ یہاں پر میری گاڑی بہت بڑی ہے اس کے اندر بہت زگا ہے چلو میں تمہیں آگے تک چھوڑ دیتا ہوں دینکیو سر دینکیو چلو گائز یہاں پر اس آدمی کو بھی آگے تک چھوڑ دیتے ہیں اور یہاں پر اس گاڑی کو لکٹ چلتے ہیں گھر پر سنچن یہاں پر میرے کو کول کر رہا تھا جلے سے گھڑ پر زانا ہوگا آئی تینک سنچن یہاں پر ڈر رہا ہوگا بھائی سا چلو جلے سے گھڑ پر چلتے ہیں سر آپ کچھ زیادہ ہی فاس چلا رہے ہیں گاڑی کو تھوڑا سا سلو چلائیے مجھے فاس چلنے والی گاڑی سے ڈر لگتا ہے اوہ یہاں پر سلو کر دیتا ہوں ہیلو اڑے یہ کیا اڑا ہے اڑے نہیں دوستو یہاں پر یہ گھڑ گھڑی رکھ کیوں نہیں رہا ہیلو اوہ سیڈ یار یہ گھڑی یہاں پر بریک کیوں نہیں لگ رہی ہے اس کی کیا ہوا سیڈ گھڑ گھڑی رکھ کیوں نہیں دیئے اڑے نہیں یہاں پر اس گھڑی کا بریک فیل ہو چکا ہے میں یہاں پر اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہوں سیڈ رکی سیڈ اس گھڑی کو لوگ نہ ہوگا اوہ سیڈ یہاں پر کودنا پڑے گا اس گھڑی سے اوہ نو اوہ سٹ دوستو میں تو یہاں پر کود چکا ہوں اور آئی تھی مجھے زیادہ چوٹ بھی نہیں لگی ہے چلو اچھا ہوا کہ سب میرے دے کود گیا لیکن یہ خون کیسا یہاں پر مجھے تو چوٹ نہیں لگا ہے پر یہ خون کس کا اکلا ہے ہیلو سر اڑے بائی صاحب ہیلو اوہ نو میں تو یہاں پر گاری سے اچھے طریقے سے کود گیا تھا لیکن یہ آدمی تو یہاں پر مر چکا ہے اس گاری سے کودنے کے وجہ سے آس پاس میں تو بہت سارے گھر ہیں کسی نے بھی دیکھ لیا ہے یہاں پر اس ڈیڈ وارڈی کے پاس مجھے تو میں یہاں پر پولیس سے پھسنے والا ہوں کمون بھاگتا ہوں یہاں سے لیکن رکو یہاں پر اس گاری کے تو بریک نہیں کام کر رہا ہے ٹھیک سے ایک بار چیک کرتا ہوں اوہ ہاں ابھی دوستو اس گاری کا پروپر بریک کام کر رہا ہے لیکن تھوڑے در پہلے کیا ہو گیا تھا اس گاری کا بریک بلکل بھی کام نہیں کر رہا تھا ابھی پروپرلی کام کر رہا ہے چلو اسے لے کے جلی سے گھر بھاگتا ہوں میں پتہ نہیں کیسی گاری ہے یہ اس کے ملتے ہی یہاں پر اتنا بڑا کان لو گیا یہ کام کرتا ہوں میں یہاں سائٹ سے اس پہاڑی کے اوپر سے چلتا ہوں ورنہ یہاں پر آگے پولیس بھی مجھے پکڑ سکتی اس والی گاری کو دیکھ کر ویسے بھی یہاں پر یہ گاری بہت ہی دیکھنے میں خطرناک لگ رہا ہے چلو یہاں پر اس منہوز گاری کو یہاں پر کھڑا کر دیا ہے میں یہاں پر کہاں اس گاری کو لے کے آ گیا مجھے یہاں پر اس بھوتیا سی دیکھنے والی گاری کو لانا ہی نہیں چاہے تھا یہاں پر کوئی بھی اس گاری کو دیکھ کے ڈرز آئے گا لٹریلی میں مجھے لگتا ہے کہ میں یہاں پر دارو پینے کے بعد میں یہ سب ایمیزن کر پا رہا ہوں لیکن سچ میں یہ بہت ہی زیادہ ڈینجر ہے دوستو کل صبح اٹھ گئے میں یہاں پر سنچن کو دکھاؤں گا یہ والا گاری اور اس سے پوچھوں گا کہ یہاں پر دیکھ کر در رہا ہے کی نہیں پھلال یہاں پر سچ میں ابھی تو سنچن سوچ چکا ہے چلو یار میں تو یہاں پر ابھی بھی سوچ کے ڈر رہا ہوں کہ اس آدمی کی جان میڑے ویسے گئی ہے کہیں روڈ کے سی سی ٹی بی کے اندریاں پر سب کچھ ریکارڈ نہ ہو گیا ہو میں جیسے گاڑی میں کودا وہ آدمی مڑا اور وہ سبھی چیزیں اگر پولیس کے ہاتھ لگ گئی اور پولیس نے دیکھ لیا تو میں یہاں پر کاتل مانا جاؤں گا اور مجھے پولیس پکڑے گی سیٹ یار کیا سوچ رہا ہوں میں ایڑے یار فیبے چلو نا باہر بہت آوازیں آ رہی ہیں ایڑے یار سنچن مجھے سونے دو بہت تھک چکا ہوں میں ایڑے یار فیبے بیا تو اٹھنے رہے ہیں چلو میں یہاں پر دیکھ لیتا ہوں یہ آوازیں کیسی ہیں بہت جوڑ جو سے بہت تیس کی ٹکڑ کی آواز آ رہی ہے ایک منٹ ایڑے یہ کیا یہ کریک کے نیسان کیسے اور یہ گاری کی نیسان ایڑے یہ تو گاری کا ٹائر ہے ایک منٹ فریکی بیا کی گاری کے اوپر اتنے بڑے بڑے سکریچ لگتا ہے کسی نے فریکی بیا کی گاری کو بہت زور سے ٹکڑ مارا ہے میں یہاں پر فریکی بیا کو بتاتا ہوں ایک منٹ یہ کیسے گاری ہے اڑے یاکا یہاں پر اس گاری کی تو آنکھوے اور مو بھی ہے اس گاری کے اندر بیٹا کون ہے رکو ابھی دیکھتا ہوں اڑے یاکیا دوستو اس گاری کے اندر تو کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر یہ گاری کون چھوڑ کر چلا گیا فریکی بیا کو بتا کر آتا ہوں اس گاری کے بارے میں ایک منٹ یہ کیا ہو رہا ہے دوستو اور نہیں بھاگو یہاں سے اڑے اس گاری کے اندر تو کوئی ری بیٹا تھا پھر یہ گاری یہاں پر چل کے کیسے آئی آگے یہاں پر یہ گاری مجھے تراؤنی لگ رہی ہے ہے تم یہاں پر مجھے سن سکتے ہو کیا تمہارا آنکھ اور مو بھی ہے کیا تم مجھ سے بات کر سکتے ہو مجھے یہاں پر جواب دو تم بات کر سکتے ہو کیا اے اے یہاں پر یہ زم کیوں کر رہا ہے کہ یہ مجھ سے بات کرنا تو نہیں چاہتا مجھے لگتا ہے یہ اچھا گاری ہے اور یہ بات کر سکتا ہے مجھ سے یہاں پر یہ لگتا ہے اس گاری کے اندر جان ہے اے کیا تم مجھ سے سن سکتے ہو کیا تم مجھے گھومانے لے کر چلو گے لکھ میں تمہارے اندر بیٹھتا ہوں چلو مجھے گھوما کر لے آؤ اگر تم اچھے گاری ہو تو مجھے گھومانے لے جاؤ گے چلو اے اے ہاں یہ تو سچ میں یہاں پر دوستو یہ گاری مجھے گھومانے لے کر جا رہی ہے یہاں پر یہ ایک اچھی آلی اور یہاں پر جندہ گاری ہے اس کے باڑے میں میں فریکی بیٹھتا ہوں گا کہ مجھے کر رہا تھے گاری میری تھی جس گاری کے اندر جانتی اور گاری چل بھی رہی تھی اے دے دوست یہاں پر ہم لوگ بہت دور آگئے تمہیں کام کرو گاری کو روک دو اور گھر چلتے ہیں اے دوست سنو تو سہی اے ہم لوگ بہت دور آگئے یار گھر سے فریک بیٹھتا ہوں اگر پتہ چلا تو مجھے ٹھوٹنے لگیں گے گھر پر چلو دوست اے دوست گاری روکو پلیز ہیلو اے دوست تو یہ کیا ہو رہا ہے یہ میرے بات کیوں نہیں سن رہا ہے ابھی یہ مجھے کہاں لے جا رہا ہے اے نہیں بچاؤ کوئی بچاؤ اے کوئی بھی نہیں ہے آس پاس میں یہ گاڑی والا مجھے کہاں لے جا رہا ہے روکو روک دیئے یہاں پر یہ گاڑی تو مجھے اپنے گھر سے بہت دور لان چکی ہے اے گاڑی تو مجھے واپس سے میرے گھر پر چھوڑنے چلو اے یہ کیا کر رہی ہے اے یہ گاڑی مجھے کیوں مار رہی ہے روکو اس گاڑی کو اس نے اپنے گھر سے کچل دیا ہے یہ گاڑی تو ہمارے گھر پر واپس آ چکی ہے مجھے کا چھوڑ دیا اے یار چھوڑ پہاں پہ سنچن ملا کیا اے بھائی سب کلوے میں آپ پہ سب جگہ دیکھ چکا ہوں سنچن کے اپر بھی نہیں ہے سیوائے چھت پہ ایک بار تو چھت پہ بھی دیکھ لیا سنچن ہے کیا گی نہیں پتہ نہیں دوستو یہاں پر سنچن کو میں صوبہ سے ڈھوٹ رہا ہوں یہاں پر سنچن ملینے رہا ہے سوچا تھا کہ یہ بڑی والی گاڑے سنچن کو دکھاؤں گا اور اسے پوچھوں گا یہ اس کو گاڑی کیسی لگی ایک بار میں چھت پہ بھی دیکھ لیتا ہوں جیسا کہ چوب مجھے بولٹ رہا تھا دوستو چھت پہ بے سنچن یہاں پر کبھی کبھی آز آتا ہے گھومنے فرنے کے لیے ایک منٹ چھت کے اوپر گاڑی کی ٹار کا نیسان اے سنچن سنچن یہاں پر کیا کھڑ رہا ہے یہ سوڑا ہے یاں پر یہاں پر بےوس ہے اے سنچن اٹھو اے سنچن فرنگ بیاد تم یہاں پر اے چلو اچھا ہوا کہ تم یہاں پر آگئے مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے فرنگ بیاد اے بتاؤ یا اور تم چھت پر کیا کر رہے تھے تراصل یہ کل رات کی بات ہے کل رات ہمارے گھر کے باہر سے کوئی آوازیں آ رہی تھی اور پھر میں جیسے باہر اکلا دیکھنے کے لیے مجھے ایک ریڈ گلر کی ایک بہت ہی بڑی گاڑی ملی جس کے یہاں پر آنکھ اور مو بھی تھا اور پھر وہ گاڑی مجھے بٹھا کر کہیں دور لے گئی اور وہاں پہ اس نے مجھے کچل دیا اور پھر وہ گاڑی مجھے یہاں پر فیک کر چلی گئی ایک منٹ بڑی سی آنکھ والی گاڑی ایک منٹ چلو جلی کرو سنچن جلی کرو گاڑی کے انڈر بیٹھو فریک بہا اس گاڑی کے اندر مت بیٹھو تم بھی یہ بھوٹیا گاڑی ہے مجھے یہاں پر پہلی لگ رہا تھا دوستو کہ یہ اس گاڑی کے اندر کچھ تو گڑ بڑھے یہاں پر اس گاڑی کا آنکھ اور مو کیسے ہو سکتا ہے ضرور یہ بھوٹیا گاڑی ہے یہاں پر سنچن کو کل رات اس نے بہت بری ترے کے زکھوچ لائے میں یہاں پر اس گاڑی کو وہی پر چھوڑ کر آنے والا ہوں وہی جہاں سے کل رات میں نے اس گاڑی کو لے کر آیا تھا یہ کیا فریک بہا کل رات اس گاڑی کو تم لے کر آیا تھے اڈے ہاں دوستو کل رات میں یہی پر آیا تھا اور مجھے تو لگ رہا تھا کہ کل رات جو گاڑی یہاں پر انکانٹرول ہو گئی تھی ہے اور اس کے ورسے آدمی کی جان چلی گئی وہ سب یہاں پر یہ گاڑی ہی کر رہے تھی آوٹ آف کنٹرول یہ گاڑی خود ہو گئی تھی اور یہاں پر مجھے یہاں پر کودنا پڑا گاڑی سے چلو سنچن یہاں پر اتر جاؤ میں نے یہاں پر سائیڈ میں اپنی بائیک کو کھڑا کیا تھا اوہ نو یہاں پر میری بائیک کو چھوڑی کر لیا ہے کسی نے چھوڑو ابھی زانے بھی دو یہاں پر اس گاڑی کو میں نے چھوڑ دیا یہ بھوتیا گاڑی ہے تب ہی میں سوچو اس سنسان راستے میں کوئی گاڑی اپنی کیوں کھڑی کر کے زائے گا یہ تو کسی کی گاڑی ہے ہی نہیں یہ تو ایک بھوتیا گاڑی ہے اور جس کے بھی گھر زائے گی یہاں پر اسے چھوڑے گی نہیں مجھے لگتا ہے چلو سنچن ابھی پیدلی گھر پر اکلتے ہیں یہاں پر ایک آدمی کی بائیک کھڑی ہے چلو دوستو اسے ہی لے کر گھر پر اکلتے ہیں ہاں فیک بیہ چلو یہاں پر اس بھوتیا گاڑی سے پیچھا چھوڑ گیا مجھے تو کلڑا تو اس بھوتیا گاڑی مارنے والی تھی لیکن اچھا تھا کہ میرا قسمت میں بچ گیا چلو دوستو اب یہاں پر گھر پر اکلتے ہیں زلی سے وہ اس بھوتیا گاڑی سے میرا پیچھا چھوڑ گیا اوہ نو یہ کیا اڑے یہ گاڑی یہاں پر کیسے آگئی خر لو میں اس گاڑی کو ادھر چھوڑ کے آئے تھا بھی فریک بیہ آئی یہ گاڑی تو ہمارے پیچھے ہی آ رہی ہے لگتا ہے یہ ہمیں بھی مارنے والی ہے کمون فریک بیہ جلی بھاگو یہاں سے اڑے ہاں دوستو یہاں پر یہ گاڑی ہمارے پیچھے ہی آ رہی ہے اس گاڑی کو تو میں ابھی ابھی دوسری جگہ پر چھوڑ کر آ رہا ہوں یہ گاڑی یہاں پر کیسے چل سکتی ہے یہ گاڑی اپنے آپی چلنے والی ایک بھوتیا گاڑی ہے کمون سینچن جلی سے یہاں پر چھپنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ گاڑی ہمیں مار دے چیمپر چھپ جاتے ہیں ہم لوگ اوہ نو دوستو وہ گاڑی یہاں پر آ رہی ہے وہ ہمارے پیچھے یا رہے کمون جلی کرو سینچن ہمیں اوپر چھپ جاتے ہیں وہ دیکھو دوستو یہ گاڑی ہمیں ڈھوٹے ڈھوٹے یہاں تک آ چکی ہے چلو جلی کرو چھپ جاؤ اڑے نہیں دوستو یہ گاڑی تو یہاں پر آ کر بڑی طریقے سے تحل کام چاڑی ہے فریکی میں کچھ کرو چلی سے یار یہ گاڑی ہمیں مارنے والی ہے رکو یہاں پر اس گاڑی کو پر مسیل سے ہمرا کرتا ہوں اس گاڑی کو بلاس کرتا ہوں دوستو کچھ بھی فرقی نہیں پڑ رہا ہے اتنے سارے مسیل اس کے اوپر داگ دی میں نے ایک منٹ اوہ نو یہ گاڑی ہاں پر واپس سے کھڑی ہو چکی ہے رکو 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 میں آپر اس گاڑی کو پر جب میں مسیل سے اٹیک کر رہا ہوں تو یہ گاڑی میرے کلوز میں نہیں آ رہا ہے لگتا ہے دوستو اس گاڑی کو مسیل سے اٹیک کر کے بلاس کیا جا سکتا ہے ایڈو کو وہ گاڑی بھاگ رہی ہے کمون سلی سے اس گاڑی کو بھاگنے نہیں دینا ہے اس گاڑی کو پیچھا کر کے میں آپ پر بلاس کرنے والا ہوں دوستو کہاں گئی کہاں گئی باگاری یہ رہ اب بھی بتاتا ہوں یہ لے اوکے یہاں پر ایک اور گولی اوہ نئی بچ گیا سیڈ مین یہاں پر یہ میرے پیچھے ہی آ رہا ہے اسے بلاس کرنا ہوگا زلدی 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 میرے کلوز میں آ رہا ہے اوہ سیڈ یہ ایک ایسا بلاس کیا میں نے یہاں پر تو میرے پر یہ ایفیکٹ پڑ گیا زلدی کرو اسے بلاس ایک لینے ٹرکو رکو ایک اور یہاں پر دوستو یہ گاڑی یہاں پر کالی پڑ چکی ہے مجھے لگتا ہے یہاں پر یہ گاڑی مر چکی ہے رکو اسے بوری طریقے سے آپ پر بلاس کر دیتا ہوں میں بلکل بھی بچنی نہیں چاہیے اوہ مجھے لگتا ہے یہاں پر ابھی یہ گاڑی مر چکی ہے یہاں پر لیٹلی میں اس گاڑی کے اندر جان تھا اور یہ گاڑی یہاں پر اپنے آپ ہی چلنے والی ایک بھوٹ یہ گاڑی تھی یہاں پر کیا تھا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا پر یہاں پر بھاری بلاس کیا ہے میں نے فائر بیگٹ آ چکا ہے زلدیاں پر پولیس بھی آنے والا ہے اور اس سے پہلے میں آپ پر بھاگ جاتا ہوں کہ پولیس آکے مجھے ایرسٹ کرے چلو یہاں پر اے بائس اب اس گاڑی کو زلدی سے بزانا ہوگا آگ اے یہ کیا اس گاڑی میں آگ لگا تھا یا پھر گاڑی کے اوپر کالا پینٹ جیسے ہی فائر بیگٹ مارا میرے یہ گاڑی تو وہاں پر ریپیڈ ہو گیا ہے اے پاگل گاڑی والے مجھے ہاں پر کچلنے والا تھا یہ تو فرینکلین نے بھوتیا گاڑی کو بلاس کر دیا اور فرینکلین کو لگتا ہے کہ وہ گاڑی ہمیز سامسا کے لئے مر چکی ہے لیکن اسے نہیں پتا کہ وہ بھوتیا گاڑی واپس سے ریپیر ہو چکی ہے اور وہ بھوتیا گاڑی واپس سے آڑی ہے فرینکلین کو مارنے کے لئے دیکھتے ہیں دوستو اگلے پارٹ میں کیا ہوتا ہے اگلا پارٹ اگلے کے لئے فٹا برسے ویڈیو کو لائک اور چنل کو سبسکرائب کر دو اور کومنٹ کرنا ہے بلکل نہیں مت بھولا تب تک لے گوڈ بائی